دکٹروں کی شواہد کرتے ہیں یو پی کے فروج آباد میں چائنہ سے لوٹے ایک یوبک کو کورونا وائرس افیکٹیڈ سندگت ہونے پر میڈیکل کالیج کے آئیسو لینڈ وائرڈ میں بھرتی کرایا گیا جہاں پراتمک جانچ کے بعد یوبک کو دلی ریفر کر دیا گیا بتا دیں گی فروج آباد میں رحمت نگر نباسی 32 بلس کا یوبک عمران چائنہ میں کانچ کا کاروباری ہے عمران تین دن پور ہی چائنہ سے لوٹا ہے اس کو خاصی بلگم اور بخار کی شکایت تھی ڈاکٹروں نے چیک کرنے کے بعد سندگت مانتے ہوئے کورونا وائرس سے افیکٹیڈ لوگوں کے لیے بنائے گئے آئیسو لینڈ بارڈ میں بھرتی کرایا چائنہ میں فروج آباد میں لوٹنے والا یہ پہلا شخص ہے جس کو پرکشن کے لیے جلہ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور اب احتیاطن میں اس کو رام منوحل لویا ہسپٹل کے لیے دلی بھیج دیا گیا ہے عمران نام کے مریج ہمارے ہاں آئے گئے ہیں چھتیس سال کے ہیں یہ اور انہوں نے ابھی پچھلے دنوں چائنہ کی آترہ کی تھی جنوری ماہ میں تو وہاں سے لوٹنے کے بعد انہوں نے ابھی بتایا کہ ان کو دو چار دن سے خانسی اور بخار آرہا ہے باقی ان کو کوئی زیادہ دکت نہیں ہے ہلکی خلکی خانسی بتا رہے اور ہلکی بخار بتایا ہے انہوں نے جو کی بخار بھی ان کا بخار کی تباہ لینے سے ٹھیک ہوا تو انہوں نے آیا تو ہم نے ان کو آج آئیسولیشن بارڈ میں بھرتی کیا ہے ہمارے فیزیشن ان کی ساری جانچ بکرہ کر رہا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم لوگ ان کے آبشک سیمپے لے دی جانچ کے لیے ہوں گے وہ نیامانسار جو کاربھائی ہم لوگوں کو بتائے گئے اس کے حساب سے ہم لوگ کاربھائی کریں ایکچلی جب میں چائنہ سے آیا تو لاشٹ فرائیڈے تک تو مجھے کوئی دکھت نہیں تھی اسی فرائیڈے میں یعنی جو لاشٹ فرائیڈے ہے تب سے مجھے فیبر ہوا کف ہے تو اسی کی میں نے یہاں پر سوچنا دی ہے چونکہ منسٹری کے طرف سے یہ ایڈوائز بھی جاری کی گئی ہے کہ ایک مہینے کے اندر پچھلے ایک مہینے کے اندر جو لوگ چائنہ سے واپس آئے ہیں وہ سمپر کریں اسطانی جلا جلا آسپتال میں تو میں نے یہاں پر سی ایمو ساپ سے اور سی میس ساپ سے بات کریں